بیٹیوں کو اولاد کو اس سے بچاؤ جو ہماری بیٹیوں کا قدم غلط طرف جائے آج یہ ممائل کے ذریعے جو لڑکی شہباز پر کلاس ہے نکل کے کبھی بار نہیں گئی اس کے پاک پمبئی کا فیشن دیکھ لو اس کی آستین یہاں تک دیکھ لو اس کا گلہ چرا ہوا دیکھ لو اس کے بال دیکھ لو اس کے کھانے کا ڈنگ فلم ہو جیسا اس کے پین اورنے کا ڈنگ فلم ہو جیسا اس کے چلنے کا ڈنگ یہود و نصارہ جیسا وہ گندی گندی عورتیں جو اپنا جسم دکھا دکھا کر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے یا پھٹے پھٹے ہوئے کپڑے اپنا جسم دکھا دکھا کر کے جو اپنے آپ کو اوچھا بنا رہی ہے وہ طریقہ ہماری بیٹیوں میں آ گیا ہے مسلمانوں ہماری بیٹیوں کو اس تلچنے ننگا کر دیا ننگا ارے اسلام کی تیزیب سنو نبی نے سب سے اچھی تربیت اپنی بیٹی کو دی تھی میرے نبی کی بیٹی کہتی ہے اور نبی کا فرمان بھی ہے عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چی اس کے کپڑے نہیں ہے اس کا سونا نہیں ہے اس کی چاندی نہیں ہے اس کے روپی دولت نہیں ہے زمین جیجات نہیں ہے فاطمہ سے پوچھا گیا تو فاطمہ یہ کہتی ہے عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چی اس کی شرم و حیاء ہے غیرت ہے عزت ہے اگر جسا عورت کی شرم و حیاء غیرت عزت نہیں ہے ایسی عورت سے بھی پرداد سوچنے کی بات اب کتنی لڑکیاں ہمارے تمہارے گھر میں وہ عورتوں کا بعد میں ہم کردار سے نعرہ لگائیں پیارو ایسے کام کرو جس سے اللہ و رسول راضی ہو جائے میں چاہوں تمہیں کرامت موجز سنا سنا کے خوش کر سکتا ہوں تم بھی نوٹ لا سکتے ہو مگر میری عادت یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں تم تک ایسی پہنچ جائے ایسی پہنچ جائے کہ کم سے کم کم سے کم اب تمہاری بیٹی جو گمپے نکال کے فیشنیلے کپرے پین کے اگر شادی میں جائے تو تمہیں میری تقریر ہی عاد آ جائے کوئی باپ اگر غیرت مند ہوئی ہے کہہ دے بیٹی مسلمانوں کا یہ شہوہ نہیں ہے یہود و نصارہ کا تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ ہم مر سکتے ہیں مگر نبی کو کبھی ناراض نہیں کریں سمجھ رہی میری بات سمجھ میں آرہی بیٹا بری تو نہیں لگ رہی ہے میں تمہارا اسلامی رشتے کا بھائی ہوں میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا تمہاری تکلیف دور کرنا چاہتا ہوں تمہاری تکلیف کے ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کیونکہ موبائل میں دیکھ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں آرہے اسلام میں بہت بڑی بندش ہے بہت بڑی پابندی ہے برقوڑا موڑکرا اسلام میں تو عورتوں کا کوئی حقی نہیں ہے بیچاری کو فانس کے رکھ دیا مار کے رکھ دیا دماغ کے رکھ دیا کچل کے رکھ دیا وہ ہوتا نہیں ہوتا یہ چوبیسو گھنٹے پر دے پر دے سن لے دو جملے وہ بھی بہنیں میری دو جملے سن لے دو جملوں میں فیصلہ کر دوں گا انشاءاللہ لیکن توجہ سے اپنے گھر جا کر کے بچیوں کو بتانا تم پردے کی بات کر رہا غلاف کی بات کر رہا کپڑے کی بات کر رہا ڈھکنے کی بات کر رہا سنو کتنی کتابیں ہوتی ہیں ہندی انگلیش ساری کتابیں ہوتی ہیں بڑی بڑی قیم کی کتاب ہوتی ہیں مگر کسی کتاب پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا ہے سب سے معظم مقدس کتاب ہے اللہ کا کلام قرآن بابا اس پہ کیا چڑھایا جاتا ہے بولو غلاف اسے پردے میں رکھا جاتا ہے بتایا جاتا ہے جس پہ پردہ ہے غلاف ہے وہ متبرک اور قیمتی چیز کتنے کتنے دس لاکھ کے دو دو کروڑ کے مکان ہم نے دیکھے ہیں بولو ہے کہ نہیں ایسے کتنی قیمتی مکان محل بنے ہوئے مگر کسی مکان پہ غلاف نہیں چڑھتا ہے دنیا کے سارے مکانوں سے افضل مکان کیا ہے خانہ کعبہ ہے غلاف خانہ کعبہ پہ جو معظم ہوتا ہے مکرم ہوتا ہے اس پہ غلاف ہوتا ہے میری بہن سن لے اسلام نے تیرا مرتبہ بردہ دے کر کے گھٹایا نہیں ہے تیرا مرتبہ پڑھایا ہے دنیا کے کسی بھی دھرم میں کسی بھی مذہب میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو ولی کو جنم دیتی ہو غوث کو جنم دیتی ہو کتب کو جنم دیتی ہو عبدال کو جنم دیتی ہو حافظ کو جنم دیتی ہو قاری کو جنم دیتی ہو عالم کو جنم دیتی ہو صرف مذہب اسلام ہے اسلام کی شہزادی اگر جنم دینے پر آئے تو کبھی صدیق ایک پر کو جنم دیتی ہے فاروق اعظم کو جنم دیتی ہے عثمان غلی مولانی حسن حسین غوث پاک کو جنم دیتی ہے غریب نواز کو جنم دیتی ہے صحابی نے پاک کو جنم دیتی ہے نخبو میں پاک کو جنم دیتی ہے واری سے پاک کو جنم دیتی ہے نظام الدین کو جنم دیتی ہے شامدار پاک کو جنم دیتی ہے والیوں کو جنم دونے والی عورت ہے وہ دادا وہ جمال نقابہ غوث کتو عطال حافظ قاری عالم کو جنم دینے والی اسلام کی شہزادی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بعد زندہ بعد زندہ بات زندہ بات زندہ بات ہے کسی دھرم میں ان بچیوں کو اپنے طریقے سے ہٹا دیا ہے تمہارا مقام کوئی دھرم کی عورت کسی مزد کری نہیں سکتی کتنے ولی ایسے جنم لیے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی ہوئے ہیں ارے بولو نہیں ہوئے کیا بولو کتنے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو حافظ پیدا ہوئے ہیں مگر وہ عورت کون تھی اپنا جسم دکھانے والی نہیں تھی اب تو رات کے بارہ بارہ بجے تک چیٹنگ کر رہی ہے اببہ کو اگر پتہ نہیں ہے اس امہ ڈائین کو ضرور پتہ ہے میرا جملہ معاف کر دینا تھوڑا کر رہا مگر میں نے پہلے بتا دیا چیرہ لگا رہا یہ ماں جو زینے کی آڑ میں کھڑی ہوئی لڑکی کبھی کپڑے ادھر کو پھیک رہی ہے کبھی ادھر کو پھیک رہی ہے اُلٹ پلٹ مچل کے آدھا گھنٹہ گھجرا گھجرا کے کس سے بات کر رہے ہیں اس امہ کو پتہ نہیں ہے کیا اس امہ کی پھوٹ رہی ہے کیا پاگل ہے کیا یہ اس امہ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی آدھا گھنٹہ گھجرا گھجرا کے اٹھلا اٹھلا کے کس سے بات کر رہی ہے ماں کو پتہ نہیں ہے کیا اور جب پاگل ہے تو تُو نے ماں کا حق ادا کہاں کیا خالی بچے پیدا کر تو ماں کا حق ادا ایسے تو کتییں بھی پیدا کر دیتی ہیں ماں کا حق کہاں تھا ہوا بچوں کی پروریش کہاں ہوئی یہ ایک گھنٹہ چھت پہ کھڑے ہو کر کے کس سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے یہ امہ پاگل ہے کیا سب کو پتہ ہے اور باز باز نہ اتنی بے ہیائی پہ آگئے میں ذرا کھل کے بول دیتا ہوں سن لیو بھائی ہے نا یہ بھائی توبہ 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 حسین بھی کسی کے بھائی تھے حسن بھی کسی آئے آئے ان کا تو جواب ہی نہیں ہے یار حسن حسین کا جواب کہاں سے لاؤ گئے یار لا سکتے ہو گیا ارے کہاں سے لاؤ گئے یار نبی سجدے میں ہے نبی سجدے میں ہے حسین آ کے بیٹھ گا نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا لےو اور کوئی دنیا کا مول بھی مفتی بتا نہیں سکتا کہ میرے نبی نے وہ نماز دھو رہی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں نا پوری امت کی نماز ایک پلے میں اور نبی کا وہ سجدہ ایک پلے میں عشق سبحان اللہ سبحانہ صحیح بتا تب بھی برابر نہیں ہو سکتا تب بھی برابر نہیں ہو سکتا یار معمولی بات سمجھ رہے ہو جمعہ کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے ہاں لیٹ ٹیز ہو گئی ہاں کٹ لگ گیا تم دھیان رکھے بڑھائیں میں ٹھیک بولا تمہارا کیا نام ہے تمہارا محمد فرمانتا تو دعا اچھی والی دے تمہا اللہ تعالی برکتی عطا فرمائے اصل میں نام پوچھنا پڑتا ہے اگر نام بیسا ہوتا ہے تو پھر میں ہدایت کی دعا دیتا دعا تو اس کو بھی دیتا میں مگر اللہ ہدایت نصیب فرمائے اصل میں کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے تو تم تو بھائی ہو ہمارے بچے ہو چلو بات یہ چل لئی تھی ذہن میں ہے کہاں چل لئی تھی بات کسی ہو یا خالب کھائی رہے ہو اللہ معاف فرمائے حسین پاک کا مقام جمعہ کے دن خطبہ ہوتا نا اگر امام خطبہ پڑے تو آپ کوئی سلام کرے تو جواب دینا نہیں یہاں تک کہ اگر درود پڑھنے پر آقا کا نام آیا خطبے میں وہاں انگوٹھے چوم نبی منا سمجھ میں آرہی بات یہ ساری چیزیں جو جائز کام ہیں وہ نہیں کر سکتے کھانا نہیں کھا سکتے پانی نہیں پی سکتے ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے مگر میرے نبی جمعہ کا خطبہ پڑا رہے تھے حسین نکل کے آگئے چھوٹے سے تھے پاؤں سے پاؤں ٹکرا گیا اللہ گر گئے نبی نے خطبہ روک دیا چھوڑ دیا ممبر سے اتر گئے کون ہے یہ کون ہے یہ صاحب شریعت نبی ہیں آقا یہ خطبہ چھوڑ دیا ممبر سے اترے اور اترنے کے بعد حسین پاک کو گئے اٹھائے چومہ اور چومنے کے بعد ممبر کے قریب لائے لانے کے بعد لوگوں سے کہا یا ایوہ الناس انتم تعلمون وتفہمون میں عربی بنا رہا ہوں یہ میری عربی اچھا کیونکہ میں کیرلا میں پڑھا ہوں اس لئے عربی جانتا ہوں اب یہ عربی فرمایا ہے نبی نے حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں ویروس کے بعد نبی پھر نبی فرماتے ہیں ایک موقع پر دونوں بچوں کو سامنے رکھ کر کے دونوں بچوں کو فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما دعا کر رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں اے اللہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں مولا تو بھی ان سے محبت کرنا بیٹھ جا بیٹھا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرنا اور مولا قیامت تک جو مسلمان میرے حسین حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا موسیقی